فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا مفتی صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انڈیا کے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیے تو میں نے ارادہ کیا آج میں کچھ اس بارے میں بات کروں انڈیا کی جو موجودہ حکومت ہے جس نے ظلم اور بربریت کی تمام حدود کو کروس کر دیا ہے کشمیر میں کیا کیا اس نے اور اب مزید جو ظلم اور بربریت انڈیا میں شروع ہے مارک اٹھائی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے وہاں کی باقاعدہ حکومتی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے حکومت کی نگرانی میں پولیس کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرنا تو یہ بہت ہی گندہ سلسلہ ہے جو انڈیا میں شروع ہو چکا ہے لیکن افسوس اس پر ہے کہ نہ تو کوئی وہاں پر بڑے پیمانے پر ایسا احتجاج ہو رہا ہے ظاہر ہے وہاں تو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے احتجاج لیکن جو دیگر اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی مکمل خاموش ہیں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہماری خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو دھرنے دینے چاہیے جلوس نکالنا چاہیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے جو وہاں سے آ رہی ہیں جو لوگ چپکے چپکے بنا کے بھیج رہے ہیں انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے اور یقینا ایک سیکولر اسٹیٹ ہی ہے تو موجودہ حکومت اس آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے سیکولر ریاست کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر حقوق دیا جائیں گے مذہب کی بینہا پر تفریق نہیں کی جائے گی لیکن موجودہ حکومت نے ایسی تفریق کی ہے کہ جس کی شاید کسی اور کنٹری میں مثال نہیں ملتی اپنے ہی ملک میں رہنے والے اقلیتوں پر جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جن میں سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہم اس کے انڈیا کے پڑوس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلیویشن کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاسی سطح پہ حکومت حکومتی سطح پہ اب آواز اٹھائے اور اس مسئلے کو بینالقوامی عدالتوں میں لے جائے جائے دھرنے دیے جائیں خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے احتجاج ہے اس کی بھی آج ایک بڑی ویلیو ہے اس سے بات وائرل ہوتی ہے پھیلتی ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے ان پر جو ظلم ہو رہے اس پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ ہدایت اتا فرمائے اور جو ظالم ہدایت کے قابل نہیں ہیں ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دینے کی اور اس کے خلاف عالمی سطح پہ آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے دیکھئے جب بھی کسی ملک میں یہ ظلم ہوتا ہے اس طرح کا ظلم خاص طور پر مسلمانوں پر تو عالمی دنیا اکثر خاموشی اختیار کرتی ہے تو اس ان مظالم کے خلاف عوام ہی کو اٹھنا پڑتا ہے عوام ہی کو تحریک چلانی پڑتی ہے عوام ہی کو احتجاج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے عوام کے احتجاج کے بعد ہی بین الاقوامی قوتیں انوالو ہوتی ہیں تو اگر ایک فرد واحد جو مسلسل ظلم کیا کر رہا ہے جو یعنی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے غلط پولیسیاں بناتا چلا جا رہا ہے اگر اس ایک شخص کو لگام دینے کے لیے عوام سڑکوں پہ نہ نکلی اور احتجاج ریکارڈ نہ کروایا تو وہ ڈکٹیٹر بن کے پورے انڈیا کو تباہ کر سکتا ہے پوری انڈیا کے مستقبل کو دعو پہ لگا سکتا ہے تو انڈیا کی عوام کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اور ہماری عوام کو بھی ہوش کے ناخل لینا چاہیے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون اک الجسد الواحد کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں مسلمانوں میں ملکی تفریق نہیں ہے کہ وہ فنا جگہ کا مسلمان ہے یہ فنا جگہ کا مسلمان ہے سب سے پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے اور خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے یعنی سب سے پہلے اس کا رشتہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور خالق اور مخلوق کا رشتہ وہ سب سے پہلا رشتہ ہے اور اس میں جو سب سے بیس ہے وہ یہ ہے کہ کون خالق کو مانتا ہے اور کون خالق کو نہیں مانتا اور کون خالق کی توہید کا قائل ہے اور کون خالق کے ساتھ شر کرتا ہے تو جہاں بھی جس خطے میں بھی مسلمان رہتے ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں یہ جو رشتہ ہے جس کو کلمے کا رشتہ کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اس کے بعد دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو ڈیفائن کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ایک جسم کے مانند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ آرام کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگا آپ کی پوری نیند اڑ جائے گی آپ ہر وقت بے سکونی میں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک جگہ پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرکت میں آنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اگر ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کلمے کا رشتہ کمزور ہے اور کلمے سے رشتہ ہمارا کمزور ہے کلمے سے رشتہ اگر آپ کا کمزور ہوگا تو ایک آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق تو ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہوگی وہ کلمے کی قدر ہوگی تمام رشتے اس رشتوں کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہندوستان کے خاص طور پر مسلمانوں کیونکہ ظلم سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہیں اس ظلم سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر انڈیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ظلم کو اللہ محسوس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا یہ جو رشتہ ہے جس کو کلمے کا رشتہ کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اس کے بعد دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو ڈیفائن کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ایک جسم کے مانند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ آرام کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگا آپ کی پوری نیند اڑ جائے گی آپ ہر وقت بے سکونی میں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک جگہ پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرکت میں آنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اگر ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کلمے کا رشتہ کمزور ہے اور کلمے سے رشتہ ہمارا کمزور ہے کلمے سے رشتہ اگر آپ کا کمزور ہوگا تو ایک آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق تو ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہوگی وہ کلمے کی قدر ہوگی تمام رشتے اس رشتوں کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہندوستان کے خاص طور پر مسلمانوں کیونکہ ظلم سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہیں اس ظلم سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر مسلمانوں کے انڈیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ظلم کو اللہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے امہ علینا اللہ بلا